بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسر علی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو آج میں آپ کو ایک ریال سٹوریز رانے والا ہوں جو تقریباً دو سے تین ہفتے پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس وقت شاید اتنا وہ مجھے عجیب نہیں لگا تھا لیکن تھوڑا سا ٹائم گزنے کے بعد وہ مجھے بہت عجیب لگا اور مجھے لگا کہ شاید میں نے وہاں پہ کوئی غلطی کی ہے ہوا کچھ اس طرح کہ ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے یوکے سے تو ہم دوستوں نے سوچا کے چلیں جی دوست کے بھائیاں تو انہیں کوئی ٹریٹ ویرہ دیتے ہیں کسی پوٹر ویرہ پر کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اپنے گاؤں سے نکلے گاڑی لے کے اور ہم پانچ لوگ تھے گاڑی میں اور ہم لوگ اپنی سی ٹی میں گئے مرپرزاد کشمی میں جب ہم شہر میں پہنچے شام کے بعد نکلے تھے کہ شام کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بعد کا ٹائم تھا اور ہم نے دیکھا کہ راستے میں شہر کے اندر جب شہر سٹارڈ ہو رہا تھا تو تقریباً کوئی ایک کلومیٹر اندر جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ جوڑ کے اور اس کے ہاتھ میں ازار تھے جیسے وہ لیبر کے پاس ہوتے ہیں مزدور کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی پانچ سات سال کی بچی ہوگی وہ اور ہم نے گاڑی روکی گاڑی تھوڑی آگے چلی گی تھی ہم واپس آئے اس کے اسے پوچھا کی کیوں بیٹھے ہوئے اس نے کہا جی آج مزدوری نہیں لگی تو گھر میں راشن بھی نہیں ہے تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوا تو بھائی نے اسے اتنی امونٹ دی جو دن میں ایک لیبر والا کما سکتا ہے آسانی سے پھر ان کو پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا تو کہتے ہیں بھائی دوبارہ بھائی نے پوچھا کہ کچھ اور کھانا پینا ہے وہ لے دو تمہیں تو کہتا ہے نہیں بس چلے پانی سنجھ لے دیں اور بہت سے تو لے دیں یا چپس ورہ لے دیں میں گزارہ کر لوں گا تو ہم نے بھائی کو کہا چلی پیسے دے دیں اس کو مزید دینے تو مزید دیں کیونکہ یہاں سے وہ شاپ شاید دور ہوگی تو بھائی نے اسے مزید پیسے دیئے اب اسے ہم نے کہا کہ آپ کے پیسے ہو گئے ہیں اب آپ جائیں گر اور سردی ہے چھوٹی بچی ہے تو بچی ہی تھوڑی سیمی ہوئی تھی تو ہم نے اسے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد ہم گاڑی میں آگے بیٹھ گئے وہ ہمارے سامنے اٹھ کے چلا گیا تو ہم گاڑی میں آئے بیٹھے ہوتل بگے کھانا کھایا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہمارا لگیا جب ہم واپس آئے تو اسی روڈ پہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اب دوسری سائیڈ پہ وہ تھوڑا سے ڈسٹنس پہ دو سو تین سو میٹر ڈسٹنس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اسی کنڈیشن میں وہی ہزار پاس تھے اسی طرح ہاتھ جڑے ہوئے تھے وہی بچی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑا سا آگے آئے تو ہمیں وہ نڑکا ہمارا دوست ہے تو گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ وہ جس فیملی کے آپ نے سپورٹ کی ہے وہ در بیٹھا ہوا تھا جو باقی دوستیں مارے انہوں نے کہا کہ اس کو روکتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں جا واپس ہزالتے ہیں ہم نے بیٹرون لوایا ہم واپس آنے لگے تھے تو میں نے کہا چھوڑو یار کیا پتا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو یا اس طرح کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا حالانکہ ہم نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اس نے کہا تھا ہاں جی ہو چکی ہے اب میں راشن لوں گا اور گھر جاؤں گا یہ اس نے ہمیں کہا تھا یہ بالکل واضح بات ہے لیکن اس وقت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تقریباً آدھ راستے میں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے غلطی کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے تھا کیونکہ ایک شاید کوئی ڈاؤٹ کلیر ہو جاتا اور پھر میرے ذہن میں وہ سٹوریز گمنا شروع ہوئی جو واقعات ہوئے جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آپ نے وائرل دیکھی ہوں گی جس میں کچھ لوگ لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کسی نے چننے والی ریڈی مانگ پھلی والی ریڈی خود ہی الٹائی ہوئی ہے اور کسی نے پیاز والی کسی نے سبزی والی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ وائرل ویڈیو ہیں آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک واقعہ میری زندگی میں اس طرح ہوا تھا کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اس طرح کی واقعہ پیش آیا ہمارے بریج پہ ایک لڑکے پاس جو تھال ہوتا اس کے اندر پتیسہ تھا تو وہ الٹا پڑا ہوا تھا روڈ پہ وہ سارا پتیسہ گیرا ہوا تھا تو وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا میں فیملی کے ساتھ گاڑی رو کی اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ دو بائیک میں لے آئے تو انہوں نے دکھا دیا تو یہ سارا کچھ گر گیا تو وہ لڑکا رو رہا تھا جس کا تھال گیرا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ میں نے اس کی سپورٹ کی یعنی کہ فینانشلی اس کو سپورٹ کیا وہ جو پتیسہ جو ٹھیک تھا وہ اٹھا کے اسے تھال میں رکھ کے دیا اس کو گلے لگایا اس کی آنسو صاف کیے اور اس کو کہا کہ ادھر کو مزید پرشانی ہو میری شاہ پیدری ہے یہ وہ یعنی کہ جو جو وہ کر سکتا تھا ایک انسانیت کے ناتے اس نے کیا حالانکہ اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی واپس گاڑی میں آیا آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ کافی اچھا کام ہوا ہے تو میں نے کہا چلنجھ ٹھیک ہے تصویریں تھی تو وہ تصویریں ہم نے لگا کے ایک پوسٹ لگائی تو ایک موٹیویشنل کے لیے کہ لوگوں کی مدد کیا کریں تو لوگوں نے اس کمیٹس میں کچھ آنے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آج کل ٹراما لگا ہوگا ہے لوگ جان بچ کے سرہ کرتے ہیں شہروں میں یہ بلکل عام ہے تو یہاں پہ شاید پہلی دفعہ ہوگا ہے اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے میں کہا شاید ہو سکتا ہے تو جب یہ ساری ذہن میں سٹوریز آئیں تو مجھے لگا کہ ہاں کچھ تو گڑبر ہوئی ہے تو اب ان لوگوں کی وجہ سے ایسے لوگ جو بہت حق دار ہوتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل پاتا کیونکہ ہم ہر پھر ہر بندے کو ہم جو ہے وہ شاک کی نظر سے دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور آ چکا ہے وہ وقت کہ لوگ جو ضرورت بند ہیں وہ ہم ٹریس نہیں کر پاتے ہیں وہ کون سے ہیں اور جو فراد کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جز بات سے کھیہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھاتی کہ وہ کون سے ہیں تو میرے حال سے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ ہم کوشش کیا کریں کہ ہم تقیق کیا کریں جو غلطی میں نے کیا ہے واپس نہیں گیا مجھے واپس جانا چاہیے تھا چیک کرنا چاہیے تھا تاکہ میرا ڈاؤڈ کلیر ہو جاتا یا بات سمجھ آ جاتی مجھے یا اگر اس نے فراد کیا تو اسے میں ڈانٹا یا کچھ نہ کچھ کہتا یعنی کہ معاشرے کو صدارنے میں میں اپنا کردار ادا کر سکتا تھا کرتا رہتا ہوں لیکن یہاں پہ میں نہیں کر سکا تو یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اپنے جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت تحقیق ضرور کر لیا کریں تاکہ اگر ایک چیز ہمارے معاشرے میں اگر ایڈ ہو گئی کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تو پھر ایسے لوگ جو حقدار ہیں ان کا حق بھی مارا جائے گا لوگ ان پر بھی شک کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی اس کے لئے معذرت اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سا خیار رکھے گا اپنے بچوں کا بہت سا خیار رکھا کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ